موسیقی گرور اکسا سمجھیو فتے قرآن کرنے واہ رجی کا حال سا واہ رجی تے فتے سنسار وچ جتنا بھی وکاس ہویا ہے منکھ دے رہی ہویا ہے ایسا بھارمک وگیان کہیں دے پشو کول تن ہے من نہیں ہے دیوتے کول وکست من ہے تن نہیں ہے صرف منکھ ہی ہے جس کول تنوی ہے منوی ہے میں پھر دو راما پشو کول بھاری بھرکم سوست اور بڑا شکتی شالی تنت ہے وکست من نہیں ہے بہت تھوڑا جیاں بھاگ اس دے مندہ جا گیا ہے بس بک میں سوسوں دیئے پیاس میں سوسوں دیئے شکتی ادر ہو ادھر ہو جائے تن نکاس کرن داستے اندر بہت آج اندر اس تو علاوہ بھی کچھ جگہ دیچ ہو سکلا ہے کچھ بھی نہیں بتا کچھ بھی نہیں بتا تنت ہے من نہیں ہے اس واسطے پشوہ دی دنیا کوئی بھی کاس نہیں ہے ہزارہ سال پہلے جے آلنیا چلین دے سن پن سیتے آج بھی اتھر ہو جائے ہزارہ سال پہلے جے پشوہ جنگلان دچ گاس پات کھا کے یا شکار کر کے کچھا ماس کھا کے اپنی افضیب کا چلان دے سن آج بھی چلا رہے ہیں آج بھی ہوئی کچھ ہزارہ سال پہلے بھی گھرنیا چلین دے سن آج بھی کھرنیا چلین دے ہزارہ سال پہلے بھی کھڑنا چلین دے سن آج بھی کھڑنا چلین دے کوئی اُنَّتی نہیں ہوئی اُنَّا دے راہیں کوئی بھی کاس نہیں ہویا جے ہزارہ سال پہلے گھو کاس کھاندی سن آج بھی کاس کھاندی جے ہزارہ سال پہلے شیر کچھا ماس کھاندہ سن آج بھی کچھا ہی کھاندی فراغ دی دنیا چلین بھی اُنَّتی نہیں ہوئی کیوں تن ہے من نہیں ہے وکاس سارا من دے رائیں ہوں گے من دے رائیں ہوں گے دیو تے کول بڑا پربل من ہے جیاننا لبھرے آیا وچارنا لبھرے آیا رسنا لبھرے آیا اندنا لبھرے آیا پھر اُس کول تن نہیں ہے کس اکت آپ جیدے سامنے کھولاں گا ایسیاں روحانے جنہاں کھول تن نہیں ہے انہاں روحان دیچ جیڑیاں نیکنے انہاں نو دیوتا کہنے دینے جیڑیاں بدنے انہاں نو بھوت پریت کنے دینے گروہ ارجن دیو جی مہارد سکمنی ساو دیچ بھی اس دا ذکر کردنے کئی کوٹ بھوت پریت سوکر میرگا کھل گی در پاپ شہن جی کہنے کہوں جرسگندرگ پورگ کہوں بدیہ دھر کہوں بھے کنر پساج کہوں پریت ہی پرگو تیری پریتان دی دنیا بھی ہے بھوٹان دی دنیا بھی ہے پساجان دی دنیا بھی ہے کئی کوٹ بھوت پریت سوکر میرگا جی اج زمین دلتے ہیں ایک نمی گھڑنا دے مقابک کو چھیں عرب دے کریب منک ہو چکے ہیں ساری زمین دیچ خلا دیچ وائیو منڈل دیچ عرباں کھرباں سوک شمرو آنے بستی ہیں جویں انہا چھیں عرب منوکھاں دیچ کچھ چنگے نے کچھ مار رہے ہیں انہاں روحاں دیچ بھی کچھ چنگیاں نے کچھ مار رہے ہیں جو چنگیاں نے انہاں دیوتا کہنے ہیں جو بریانے انہاں بھوٹ پریت کرنے ہیں جو چنگیاں نے انہاں دعواسہ بھی چنگی تھا کچھ چنگیاں نے انہاں دیچ ہندو تے ایسا کہنے جتے رامین بھی کتھا ہوئے اُتھے ہنمان دی روحوں دی انہاں دیچ ست سنگی آتم گرسی منڈلے نے چنگیاں روحاں دعواسہ ست سنگ دیچ بھوٹ پریتاں دعواسہ ماری تھاں کے انہاں ادھا جیڑا لمبا چھوڑا خلاص ہے کسے وقت پہ آپ چیدے ساملے رکھوں گا پر ہے گیان اس سارا بریمن بھرے آگے دیوتا جیڑا دیوہ جلے آیا سمجھ ہے گیان ہے دیوتے کل من ہے تن نہیں ہے پشو کل بڑا وکسط بھاری بھرکم تن ہے سڑے نالو وڑا تن ہے آتی کل بڑا شکتی شالی تن ہے گوڑے کل جتنا تیز ہرن دوڑ سکتا ہے سری نہیں دوڑ سکتے بڑے وکسط تاننے پشو آگھر اور من نہیں ہے اس ورسی پشو رکے ہویا ہے اور پشو سکھ دے چیزی رہے ہیں دیوتا ادھیاتمک رس تک پہنچے ہویا ہے انند تک پہنچے ہویا ہے مکت ہون واسکتے اس نے کھور جنم چاہیے گا پر ادھیاتمک رس تک انند تک پہنچے ہویا ہے پشو رکے ہویا ہے برہنگیانی سن دیوتا پہنچے ہویا ہے منک رس تے دے چے تو پیڑا ساری منک نو ہے دکھ سارا منک نو ہے وفتہ ساری منک نو ہے رس تے جو ہے رس تے دے اٹار چڑانے رس تے دید دہوڑ ہے رس تے دید تھکاہت ہے رس تے دید اقتہت ہے رس تا کر رس تا ہے پشو چل دی نہیں دیا رکے ہویا ہے ایک برہنگیانی سن دے پہنچے ہویا ہے پہنچ گیا ہے منوخ رستے چھے نہ پشو دکھی نے نہ سنت تے دیل تے دکھی نے دکھی صرف منوخ ہے اور جتنا سیانا منوخ ہے اتنا زیادہ دکھی ہے جتنا مورک ہے اتنا گھاٹ دکھی ہے کیونکہ پشو اچیت نہیں تو دکھ میں سوسی نہیں کرتے اچیت سن ہے جس سے ڈاکٹر نے کسی دا اپریشن کرنا ہوں دا اس نے اچیت کر دیں گا سن کر دیں گا انتے لکھی جہیں سوئی لگے تے منوخ تڑپے گا پر بڑے بڑے چاکو چل رہنے چیریا پھاڑیا جا رہے کچھ بھی دکھ محسوس کرنا واسطے جاگرتی چاہیے دیئے منوخ تھوڑا جن جاگیا ہوئے دکھ محسوس کردہ اور جیڑا منوخ جتنا زیادہ جاگیا ہے بیشتی دا دکھ نقصان دا دکھ پروارک دکھ سریرک دکھ اتنا ہی زیادہ محسوس کرے گا جتنا کبڑ ہے موڑ ہے پشو دی ترہا ہے نہ بیشتی دا دکھ نہ شرم و حیاء نہ نقصان دا دکھ کچھ بھی کچھ بھی پشوان دے چونہیے کچھ پشو ایسے میں دکھ سکھ محسوس کردہ یا کر سکدہ ایسے پشوان دے چھاتی ہے گو ہے مور ہے ہنس ہے گھوڑا ہے کچھ اور دکھ سکھ محسوس کردہ ہر گلوں محسوس کردہ میں اے نہیں کہنے کہ سارے کوڑے سینے ہمیں سارے تے منکوی سینے نہیں میں اے بھی نہیں کہہ رہا کہ سارے ہاتھی سوچ دیں سارے تے منکوی نہیں سوچ دیں کچھ اوست ایک فیصدی دو فیصدی ہاتھیاں دیچ ہاتھی بہت سینے ہوتے ایک دو فیصدی کوڑے آن دیچ کوڑے بہت سینے ہوتے ہیں ایک دو فیصدی گوہ آن دیچ گوہ آن بہت سینے ہوتے ہیں ہنس بہت سینے ہوتے ہیں دکھ سکھ زیادہ محسوس کردہ اور انہاں دے اندر دھارمک بھاونامہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ محسوس کردہ ایک دو پودارن میں پھڑ اسلام نے رکھا کہ گھوڑا آ گیا نہیں من رہا صدگر اشارہ کر دیں پھر بھی نہیں چل دا ماریا صدگر نے کدھی ہے نہیں سی دوڑ بھی نہیں سی اشاریاں آل چڑھن والا آج نہیں چل دا لگام کھچ دینے نہیں چل دا محراج کٹھی تو تھلے اترے رہے بھی شاید کوئی پیر دش لگ نہ گیا ہوگیا کوئی زخم نہ ہوگیا اور تھلے اتر دیا سار پڑا تھی مارک اگرم کٹھی تے بیٹھ کر رہے اور جہوں گھوڑے نو موڑیا تے مڑ پیا جہوں چلایا تے چل پیا سنگھ کچھ دین مارک اکوئی تے پہلی جڑا پا لنگ کے پہنچنا ہو سامنے حویلی ہے اکوئی پہلی ہے لمبا والا بہت دور پہ جا گا جس سارا والا پا کے جانا پہ گیا یہ تے باٹ بہت لمبی ہوتا ہے صدگر کھین لگے اس لمبی وات نو تے کر کے حویلی تک پہنچا گا سڑا گھوڑا اس پہلی چو نہیں لگ دا کیوں دو سال پہلے جس تمہاکو بھیجی آگیا ایسا واسطہ نہیں لگتا اتنی سبود گوڑین ہوئی ہے کبھی سندوق سنجھ نے ساری قطع لکھئی ہے گل پردار سورج دیت اتنی سمجھ گوڑین ہوئی ہے منوکھ تے موٹے ہون سمجھ آگیا ہے اینا دس بی سال آنے تھی تمہاکو کتنا آنی کا رکھے اور منخلی کتنا نقصان دا ہے کینسر دا ہر طرح دے پیپڑیاں دے کینسر دا گلے دے کینسر دا جنم داتا ہے یہ تھی آج سمجھ پڑی ہے سوہ تین سو سال پہلے ساڑھ تین سو سال پہلے سدگرسانو روک دے کوڑینو سمجھ کوڑیاں دے چھو بھی کچھ گوڑے ایسے ہوندے ہیں میں سیانے ہوں دن میں پھر عرض کرنا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں سارے کوڑے سیانے ہوں دن سارے منخ بھی سینے نہیں ہوں میں یہ کہہ رہے ہیں پشوان دیچوں بھی کچھ پشو ایسے نے پشو نہیں نے منوکھ نے تھی منوکھان دیچوں بھی بہتے منوکھ ایسے نے منوکھ نہیں نے پشو نہیں کرتو تو پشو کی مان سجار لوگ پچارہ کھرے دن رات چار پینا والے پشوان دیچوں بھی کوئی منوکھ نے من کم کرتا ہے دو پینا والے منوکھان دیچوں بھی بہت سارے پشو یہ بھی میعز کرتے ہیں پشوان دیچوں کوئی منوکھ ون تعداد بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے منوکھان دیچ پشوان تعداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس سوہ سے کدی اچھی کسے گوڑے نو نہیں کہندے تو گوڑا بن جا گو نو نہیں کہندے تو گو بن جا ہائی گو اندروں باروں گو کبھی کسے کھوتے نو نہیں کہندے کھوتا تو کھوتا بن جا منوکھ نو بار بار کہنا چند ہے بندے تو بندہ بن جا ہے منوکھ تو منوک بن جا شیخ صحبی صاحب کہندے نے انسان را انسانیت لازم است منوکھلی شبدنا کو انسان ہے عربی فارسی پشتو کھردو دیچ انسان کہندے گا پشون ہیوان کہندے گا دیل دیل فرشتہ کہندے گا انسان را انسانیت لازم است لازمی ہے منوکھلی اندر منوکتا انسان را انسانیت لازم است اگر چندن دیخ خوشبو ہی نہیں ہے تو انہوں چندن کہندی لوڑ کیے اگر منوکھلی اندر منوکتا ہی نہیں ہے تو انہوں منوکھلی لوڑ کیے پشوہ کھو کھردو تو پسوکی مان سجار لوک پچارہ کرے دن را کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہنا دا من کم کرتا ہے ایک ہاتھی جو مہتما بودھے کھال دے چاہے مہتما بودھے چاہے جدو جنگل دے تپسیا کردے سن سادنا کردے سن اے ہاتھی کرمنڈل چھتے مہتما بودھے کھل جو پہ آندا سی نیرنجنا نہ دی تو پانی پھر لیاں دا سی سونڈ دےنا اگروں رکھ دےنا سی بھیار ویچ آمد بڑا ہوں دے اور درختانوں پھل لگ دےنا ایو چیو چی درختان تو سونڈنا اور پھل توڑکے مہتما بودھے اگوں رکھ دا ہوں دا سی رات جد دھیان سادنا دچ مہتما بودھ بیٹھ دے سن چاروں پاسے پیرہ دندا سے کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کردے جس گن مہتما بودھ اس جنگل نو چھوڑ کے جان لگے نے اس ہاتھی نے تڑپ تڑپ کے اپنے پران دے جاتے چیخے ہیں بڑا انہوں اتنی سمجھ سی منکھان دی دنیا چاہے میں نہیں رہ سکتا تھی جنگل دے چھوڑے سان تریندہ نہیں جارے ہے جارے ہے تڑپ تڑپ کے اس نے اپنے پران دیتے ایک ہاتھی دی کتھا دھن گروہ تیک بھادر سہیب جی مہاراج ہر دو جے تیجے شبد دیج دوران دے نے ریپیٹ کر دے گروہ تیک بھادر سہیب جی دے شبدان چھ ملے گا جب ہی سرن گہی کے رپاند گج گرہ تے چھوٹا مہمہ نام کہاں لاؤ برنا رام کہت بندھن تے دھوٹا گروہ تے ایک بھادر سہیب میں نام دی مہمہ کی بیان کرا رام دی اراغنا کر کے ہاتھی مکت ہو گیا گج ہاتھی نکنجے جب ہی سرن گہی کے رپاند پائی گرہ تے چھوٹا دے نے دکھت گجندر بندگے بیٹ رکھے تاکے کا جے چکر پران آنگر سے گراہ جی پائی ساگ پائی گرہ دا سے ہاتھیاں دے چھوٹا کچھ ہاتھی نے جنا دا من کم کر دے گوہاں دے چھوٹا کچھ گوہاں نے جنا دا من کم کر دے دکھ سک زیادہ محسوس کر دے اس وقت بھارت دے آدھ کالتو دھارمت جگہ دیچ انہاں پشوہاں نو مارنا ہے انج کہہ دیتا گیا جمیں منکھ نو مارنا ہے کی پتہ کیڑی سینہ ہی گوہ ہے کی پتہ ہے منکھ کس طرح نرنا کرے گا کیڑا سینہ ہاتھی اس وقت سے اس نو قتل کرنا جمیں منکھ نو قتل کرنا کی دا ماس کرنا جمیں انسان دا ماس کرنا سنچو علی بھی گل ہے بابا سندر سنگھ علی بھی گوہالے شہر تھوڑے بچوں کوئی سرگو دا گجراد گجران والے للا قیدہ ہووے لاہور کو پرے انہاں پتہ ہے کیونکہ لینڈے پہ جاہو دے بابا سندر سنگھ جی دی بڑی گل سکے ایک برم گینی آتماس گجران والا گجراد سرگو دا میاں والی ملتان دیا سندہ انہاں تو صدقے جانیا سند قرمان جانیا سند کشمیر دی سندہ انہاں اٹھے پیر ایک جوڑی ہویا آتماس سٹھ گوہاں سندرے چھ سویر دے ٹیم پتھے واب پاندے سند امرت ویلے تو بعد جن سورت چڑھدہ سی انہاں گوہاں نو پتھے آپ پاندے سندہ رات نو لنگردہ پیچ بچیاں یا کوئی روٹیوں کوئی ہور سازو سمان او بھی پا دیں دے سندہ تو یہ ہر ایک دی پٹھتے ہاتھ پیر دے سند ایسا بھی بزرگ سنان دینا جہاں بھی کچھ بزرگ ہے گئے نے جو عشق بار اکھانال اس وارتہ نو سنان دینا ایک دن جلدی سن اکھانڈ پاڑ دا بھوگ پینڈ والا سی ساریاں گوہاں نو پٹھے پائے دو دو روٹیاں مو چپائیں گیاں لیکن اخیر دیاں جیڑیاں دو گوہاں سن پٹھے تے پا دیتے روٹیاں رکھ دیتے ہیں پٹھتے ہاتھ نہیں پھیریا انہوں نے کہا سنو مو ہی نہیں مارے کھڑیاں نہیں کھا تھا چور کر رہے سن سماپتی ہوئی پاٹھ دی تک دم باہر پجے ہویا آگئے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سنگتاں بھی حیرانہ جی ارداس ہو رہی ہیں اس طرح کدھی بابیاں نے کیتا نہیں اج کر دے پینڈ بارہ کے انہوں نے دو ہاں گوہاں دی پٹھتے ہاتھ پہ رہے ہیں اکھیاں تھڑی ترنگاں نے میں نے چور نہیں کرنے دیتی ماراست میرے کل بھوگلو گئی ہے معاف کرنا گوہ تو معافی تے منگتاں متھے تے ہاتھ پہ رہا پٹھتے ہاتھ پہ رہا اور روٹیاں چکے موچ پائیاں اور انہوں گوہاں دی اکھاں چوہنجوٹ اپ گئے کچھ گوہاں ایسے ہیں جنہاں دا من کم کر دا ہے چوالی رچ وہ اپنی دے ہی چھڑ گئے جیسے ارثی اس دے رچو نکلی اے کوئی میں تھے حاصل میں نہیں بیان پیا کر دا سٹھ گوہاں نے تڑپ تڑپ کے اپنے پران دے گئے تھے اوٹھے ساری گجرات دے لاکج ہاہاکار مچ گئے سبیں ہیں ایک گوہ نہیں ساریاں نہیں کانپوردیچ یا علی دو علی دی شہران جد میں انہوں کو یہ داستان سناندہ سی اپنی ترک بدھی کر کے میں ایسا سوچ لیندہ سی بینا دی شرد ہے بابیاں چھ انا دی شرد ہے لیکن پنچ چھ سال پہلے ایک گھٹنا گھٹے گئے ایک تمل ناڑ دے جھ گھٹے گئے شہدہ اپنے کرشنا مورتی دانا سنے آئے بھارت دی چھ لوگ کی گوہاں کھلیاں بھی چھڑ دیں دیں انگلیاں کم دیں کچھ مندرہ دے چڑھا دیں دیں گوہاں کھلیاں ہی رہن دیں ایسی پرمپرہ ہے پرانے اور خاص کر کے تمل ناڑ دے جاتا ہے آشرم دی چھو شام دے وقت کتھا کر دے سن صویرے اپنے دھیان سا دیں تین دن ہو انگلیش دے چھو بول دے سن ایک دن ہندی دے چھو تین دن پھر تمل دے چھو بول دے سن اپنی مادری زبان دے چھو تمل دے چھو بول دے سن باشامان دا بڑا گیان سیا ہے ایک گوہ جس ساڑے چار تو ساڑے پانجنہ نے کتھا کرنی ہے پانچ سات منٹ پہلے آ جن دی سی اور آشرم دا جڑا گیٹ سی او دے باہر کھڑی رہن دی سی کھلے لان دے چھو کتھا کر دے سن کھلی جگہ دے چھاؤں جن دی سی اس کھلے بگیچیچ بیٹھ کے انہ نے کتھا کرنی ہے ہزار ڈیڑ ہزار کدی دو ہزار کدی اس تو جیدہ ایک کٹ سنگتان دا سنن آ جن دا سی ایک دن اس گوہ نے حمد کی تھی اندر آ گئی جتے سنگتان بیٹھ دی ہیں سنن اتھے آکے کھڑی ہو گئے ایک سیوا دار نے سوٹی چکی بھئی باہر کھڑی ہے ہشو ہے کرشنا مورتی نے کتھا کر دے ہویا روکے ہے نا یہ ساڑھی پکا سروتا ہے تھوڑے بھی چو کدھی کوئی آن دا ہے کدھی کوئی نہیں آن دا اے رو جانا ہے تھوڑے بھی چو کچھ بتھیرے ایسے نگال میری نہیں سمجھ دے سمجھ دی تھوڑے بھی چکے ایسے بھی نہیں صرف رسمن آمدین ہے پیار نہیں ہے یہ اندر پیار بھی ہے بھاگنا بھی یہ دلی سوٹی چکی ہے یہ دے پیری پہ ہے یہ دی تو پوہین کی دیئے یہ میری سروتا ہے یہ پرماتمہ دے نام بھی سروتا ہے مافی منگی اس سے وعدار نے گوڑے کھولا انہاں سنتا نے مگوائی اور سوٹی پرمس اٹھے اس دن تو بھاگ روز وہ اندر ہنڈ لگی ساڑے چار سال ہوئے نے انہاں دی دے ہی شانت ہوئی چلانہ کر گیا انہاں دی ارخی جیسے آشرم دیچوں نکلی پہلے جس گیٹ دیتے کھڑی اندیسی جیسے اس گیٹ دیچوں اوہ ارخی نکلی اتھے اس نے اچھی اچھی بول کے تڑب کے پران دیتے یہ اندر ہی شانت ہے گوہاں دیچوں کو بھی کچھ گوہاں ایسی ہیں سوچتی ہیں سمجھتی ہیں ہاتھیاں دیچوں گے کچھ ہاتھی ایسے ہیں سوچ دینے سمجھ دینے تائیں تیاغ تے بیراغ دی مورفی دھنگرو تیک بہادر صاحب جی مہاراج نو بار بار اس ہاتھی دا ذکر کرنا اور سانو سمجھانگا سے دیکھو تے سہی ہاتھی مکت ہو گئے تو بندنا دیچ پین اور آن دا سہارا پکڑ دے تو نہیں پکڑ دا سمجھان دے جب ہی سرنگہ ہی کھرفاند گج گرہ تے سوٹا میمہ نام کہالاو برنو رام کہت بندن تے سوٹا آن طور پہ پشوان کل تن ہے من نہیں ہے دیگتے کل بڑا وکست من ہے دیگتے دو ترانے پچھلے جنم دیچ بڑی بندگی کیتی ہے بڑا جاکتہ بھی کیتا ہے او دارن ماتر جو میں سو مل دی یاترہ ہوئے نوے ملتے تے کر چکے سنو پھر شریر دانت ہو گیا وارتے رہ گئی ایسی رودہ جلدی جنم نہیں ہوں کیوں وہ اتنی پویتر ہے اتنی پویتر ہے ان کوئی پویتر گود چاہی دیئے سنسار دیچ آنوازت اس واسطے خلا دیچ دیگتے بھٹک رہنے بہت لمبے سمئے تک بھٹک رہنے اس طرح میں ایک درش حضور صاحب دیکھے جو اینہ نے یا کھانے دیکھے اور روز دیکھے او دوں بابا حرنام سنگی بابا نیدان سنگھ تو بعد اوئی سیوہ کر دے سننگ کر دے اونا دے اخال چلانے تو بعد بابا نیدان سنگھی دے سویرے ہو دس و جے کدرے لنگر کھول دے سنگھ تے لنگر بھی سارے پانڈے وجن لگ پہ لنگر بھی جے تیار نہیں سی کدرے بارہ ایک و جے بند ناس ساری پانڈے وجن لگ پہ کھڑ 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 بڑا شور سنگتان در گئیاں بابے حیران ایک ہی ہو گیاں پھر تھی ایسا گیاں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا روز کھڑ دے سنگھ کچھ یانے ماں پورشاں نے کہہ دیتا بابا جی دس و جے لنگر کھول دے سنگھ تسیو دوں کھولو لیٹ نہ کرو تے اکھنڈ پارٹ بھی رکھا دو اکھنڈ پارٹ رکھایاں راست بھی تھی مہاراہ جے نا ہوئے سنگتان ڈر جانگیاں لوگ کی کمریاں چھو نکل آنے بجدے نے پہ بھی تو جاندنے کی ہو گیاں اور دہا سفل ہی سارے پانڈے وجنے تے بند ہو گئے ایک ڈرم وجدہ سنے وہ گالبن پندرہ وی سال تک واجدہ آ لیا میں نو جد سچکھن سری حضور صاحب دے پجاری نے بابا مون سنگھ ہیڈ پجاری نے جد اے آ دیا کوئی پویتر آت میں تھوڑی جیاں وات رہ گئی ہو نی ہے کوئی ڈے ریزہ سنگھ ہونا ہے بجن بہت کرنا ہونا ہے بندگی بہت کرنا ہونا ہے سیوہ بہت کرنا ہونا ہے مکت نہیں ہونا جنو لینا چاہتا ہے کوئی گود چنگی چاہی دی پویتر گود چاہی دی اور گود تو نہیں آسکتا دیو تا ہے ایک کم اس در ہے اور اجے بھی کری جاری ہے میں کھپ جاری صاحب تسی اتنے گینیوں پڑے لکھے ہو اتنے ٹھیک ہے کہ اتنے تسی تسی بھی سوہم تو مادلے چپے گئے کہلے کہ گینی سنگھا تو وہاں پی جا کے سن لے پر ساڑے ناو دے قریب وجدہ سی ساڑے ست تو ساڑے اٹ داس کتھا کر دا سی اور داس ہون دے ہیں سم اپکی ہون دے ہیں ساڑے ناو پونے داس واج جان دے سن پھر میں کے اپ جاری سا میں کتھا کر کے ایک دم چلا جاؤں گا نہیں رکھا گا میں دیکھنا ہے سننا ہے گل ہے کہ نہیں نال ہور سنگھ سنو میرے انہوں بھی میں لے گیا اتھے گیا آتے ہیں لے دوالے سن کام بیٹھیں گا ہوں گا سن سنونا نواز میں بھی بیٹھ گیا بابا ہر نام سنگھ میں نو دیکھ کے حاصل پہ کہ انہوں نے کھڑے پتہ سی بھی اس تارک ایک بندہ ترک کرتا ہے جیسے زور دا وجہ سے تھوڑے ہی جہاں میں نوگی کمپڈیشن رہی اچانک اپنے فیالان چھ میں بیٹھ گا میں کہیں سہرینے سنیاں تی سارینے سے جائکارا گا جایا تی واہ گروہ واہ گروہ بولو ہر سال داس ہو لے ملے دی جناز کثا کر لئی جاندہ رہے ہیں ہنو بھی جاندہ ہے میں سن دہ رہے ہیں خوش مو دیو تے کولوں من تے ہے گیاں تے ہے رس بھی ہے تن نہیں ہے دو جے دیو تے انہا نو کہنے لے گیاں نینے بھجن بندگی کر دینے شب کرم نے انہاں دی صورت پرماتمہ دے مارکتے چلی ہوئیے دیو تے یا پانچ گئے نے دیو تے جیم دے نے لوگ کی کہتے ہیں دنے منکھ نہیں ہے دیو تا مسلمانوں سے کہیں دے نے اے انسان نہیں ہے فرشتہ پشوہ بچ صرف پشوئی ہم دے نے فرشتہ دیکھتے ہیں دیکھ صرف دیو تے ہیں انہاں دے نے ایک منکھ ہے اے دیچ تن نوہ روک تسی بھیک سکتے کوئی منک منکھ دکھائی دیندا ہوئے گا پشو ہوئے گا کوئی منکھ منکھ دکھائی دیندا ہوئے گا دیو تا ہوئے گا فرشتہ ہوئے گا اور کوئی منوک واقعی منوک ہو گئے گا جنہوں سے کہہ دیں انسانیت دا مادہ ہے انسان ہے اندر منوکتہ دا مادہ ہے یہ تے منوک ہے یہ منوکتہ دے دائرے چلیں گے تو آپ دی گیا تھلے ارس کریں مکت ہون لئی منوکتہ تن مہان ہے مکت ہون لئی پشونوں بھی لمبی چوڑی یاترہ تو بات منوکھ ہونا پہے گا دیوتے نو بھی منوکتہ دا جنم دھارن کرنا پہے گا اس دے ہی کو سمریں دے سو دے ہی بجھر کی سے دیوتے بھی کہیں انساڈا جنم ہوئے تھے اسی جیڑی تھوڑی وارٹ رینڈ یہ تے کریے تے گل ہتن منوک کی مہان سارا وکاس منوک نے کیتا ہے سنسار دیس تے وکاس اتنا کیوں کیتا ہے ادھے پیچھے صرف بک بھوجندی بھوجندی بک نے ایسا کروایا ہے دو روٹیاں نے کروایا ہے کوئی انجنیئر ہے کوئی گاپٹر ہے کوئی لائر ہے کوئی بہت تگڑا وپا رہی ہے بیجنس میں کوئی مزدوری کر رہے ہیں ہزاراں ترہاں دے دھندیاں دے پرورت لوگ دو روٹیاں منوک کو لے سب کچھ کرا رہی گا بھوجندی بک نے منوک دے کو لے اتنا وکاس کرا لیا ہے ریلاں موٹران گڑیاں بنوا لیں گا سڑکاں بنوا لیں گا شہر قصدے بنوا لیں بڑے بڑے کارخانے فیکٹری ہیں پدارکھان دے بک بھوجندی بک پانی دے پیاس نے منوک دے کو بڑا وکاس کرایا ہے بڑا وکاس کرایا ہے باروں ہی ہویا ہے وکاس پرماتما دے پیاس نے پرماتما دے بک نے منوک دے کو بڑا پاری ادھی آتمک بکاس کرایا پتہ نہیں کتنے دھرم گرندھان دے رچنا ہوئی بھارت دے پراشین دھرم گرندھ ایک سو اٹھ اپنشتان ہے سپائی سمرتیاں ہے اٹھاراں پراندھ تے گیان دے ساگر گیان دے پتاما دھنگرو گرندھ ساو جی مہارا پائی گردازتیاں باراں دھنگرو گوگن سنگ جی مہاراج دے بونجا کمیاں دیا رچنا ہوا اور بھائی صاحب بھائی نندلال دے عمر دے بیراغنال بھرے رسنال بھرے بھائی صاحب دے منگ بھائی نندلال یا الہی این دے لمرہ شوق دے اے میرے گرو ایک کوئی شوق رہ گیا کی پرماتمہ دے ملن دی امانگ دے شوق دے اور کوئی شوق دے گل ختم گل ختم یا الہی این دی لمرہ شوق دے درگلو از بندگی را طاوک دے میری گلے بچ بندگی دا طاوک پا دے پرانے زمانے جڑے غلام بک دے سن اونا دے گلے طاوک پا دیتا جنگل سن مغل بادشاہ ہن دی فوج دے بہتے غلام ہوں دے سن بکے ہوئے گلے دے طاوک ہوں دے نندلالکینن اے گرو تیرا غلامہ میرے گلے دے بندگی دا طاوک پا دے یا الہی این دے رنگلہ شوق دے درگلو از بندگی را طاوک دے اتنے دھرم گرانتھان دی رچنا ہوئی بھارت دے پھر میڈلیس دے چھوی ہوئی قرآن انجیل تورے بائبل پھر حدیث پھر کتنے بھگتان دیا رچنا وہاں بنگال دے چھوئے گجرات دے چھوئے چائنا دے چھوئے ایران دے چھوئے سوفی فکیر اونا دیاں بانیاں کدھرے گجراتی دے چھ کدھرے مرٹھے دے چھ رامین دکھیے سندھتوکار رامین مرٹھے دے چھو ہونے ایک چنگے سیاہنے مہاراستین نے بزرگ ہے جب جی سابدہ ٹھیکہ کیتا ہے مرٹھے دے چھو تاکہ مہاراستین لوگ پڑھن ایک ہور سجن نے تلگو دے چھوئے جب جی سابدہ ٹھیکہ کہیں تو مراد پرانتک بھاشاں دے چھوئے پھر سوفی فکیران دا پرشین دے چھ کلام پھر چائنہ دے چھوئے بڑے بڑے سندھ ہوئے لاکسے ہویا کنفوشس ہویا بہت دھرم ہویا چنگے چنگے بہت بکشو ہو اونا دیاں رچنا وہاں یہ ہزارہ تارہ دے دھرم گرن تھانڈا عالمِ وجود دے چھانہ یہ پرماتمہ دے پیاسنے منک دے کولوں کروائے پرہو دے بکھنے کروائے عیشور دے بکھنے کروائے پرماتمہ دے پیاسنے کروائے جیسے بھوجن دے بکھنے کسے نوں ڈاکٹر بنائے انجنیئر بنائے بھجن بھی بکھنے کسے نوں سنت بنائے کسے نوں رشی بنائے کسے نوں بھگت بنائے کسے نوں بیراغی بنائے کسے نوں سنیاسی بنائے دھنگر انگ دیو جی مہراج جات ایک شبد بڑا قیمتی سہدکن دیوتیں آندر سن کے تائیں دوکھ بھوک تیرت کیے جوگی جتی جگت میں رہتے کر کر بھگوے ویس بے تاو کارن صاحبہ رنگ رہتے تیرے نام انے کا روپ انتہ کہن ن جائی تیرے گن کے دے یہ پربو تیرے رنگ کر کے تیری بکھ کر کے تیری پیاس کر کے کچھ دیوتیں آندہ بڑے دکھ اٹھا ہے تیرتان دا بھرمن کر دے رہے بکھے رہے پیاسے رہے مل گیا دیکھا لیا نیتے بکھے دیوتیں آندر سن کے تائیں دوکھ بھوک تیرت کیے جوگی جتی جگت میں رہتے کر کر بھگوے ویس بے کئی جوگی بن گئے کئی جتی بن گئے ترہ ترہ دے بھگوے ویس بہتار نہ کر کے یہ پربو تیری تلاش دے کدر ادھر بھٹک دے رہے تاوکارن صاحبہ رنگ رہتے پکھنڈیاں دا ذکر نہیں پہ کر دے جو سی میں نے رب دی تلاش رہا سے ایسا کر دے سن صاحب کے دن ہی پربو تیری ہاتھ رے کر دے پہ تاوکارن صاحبہ رنگ رہتے تیرے نام انے کا صدور خیال دے رہنے جیسے دھن کمان دے ہزارہ ڈھنگ نے بوجن کمان دے ہزارہ ڈھنگ نے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ڈاور ہے کوئی انجنئر ہے کس نے دکان کھولی ہوئی ہے مزدوری کر لے لیبر کر لے بھجن کرن دے بھی ہزارہ ڈھنگ پرماتمہ دی پرابتی دے بھی ہزارہ ڈھنگ انہ سارے ہیں دا صدقر ذکر پہ کر دے جو گی جتی جگت میں رہتے کر کر بھگوے بیس بھے تو کارن ساہبہ رنگ رہتے تیرے نام انے کا روپ اننتہ کہن نہ جائی تیرے گن کے تے در گھر میلا ہستی گھوڑے چھوڑ گے لائے تو دیس گئے پیر پیغامبر سالک سادک چھوڑی دنیا تھائیں پہ یہ پربو کئیانے دین دی خاطر دنیا ہی چھوڑ دیتی کئیانے دھرم دی خاطر دھانی چھوڑ دیتا کئیانے ہی پر ماتمہ تیری خاطر پدار رہی چھوڑ دیتے گرنانک دیو جی مہاراک پہلے پاکشاہ جیدہ بھاک پیر پیغامبر سالک سادک چھوڑی دنیا تھائیں پہ ساد سہج سکھ رسکس تجیلے کھاپڑ چھوڑے چمر لیے دکھیے درد وند در تیرے نام رتے درویس بھے کئیانے ترہ ترہ دے سوادانوں چھڑ دیتا ساد سہج سمساری سکھانو چھوڑ دیتا گھردہ رہنہ چھڑ دیتا رکھان تلے رات کٹنے ترہ ترہ دے پکوان چکنے چھوڑ دیتے رکھا سکھا کھا کے ابرید کا چلا دیتے ساد سہج سکھ رسکس تجیلے کھاپڑ چھوڑے چمر لیے اے پربو کئیانے کم چمڑے دی جو ہے کھل چھال او دے نال اپنا تن ڈھک لیا ترہ ترہ دے کپڑیاں دا پہنڈنا بھی چھڑ دیتا کھاپڑ چھوڑے چمر لیے دکھئے درد وند در تیرے نا رتے درویش بے پربو پتنے کتنے سنسار دے انہ نے دکھ اٹھائے تیرے لے مہراج انہ دی بکالت پہ کر دے انہ دے نال کھڑے اکے دکھئے درد وند در تیرے انہیں دکھ اٹھائے نہیں پربو تیرے لے دکھئے درد وند در تیرے نا رتے درویش بے انہیں کئی تیرے نامنال رنگے گئے درویش بنا گئے سنت بنا گئے پہنچ گئے بغت بنا گئے کھلڑی کھپڑی لکڑی چمڑی سکھا سوٹ دھوٹی کینے تو سا ایب ہوں سوانگی تیرا پرنوے نان جات کیسی تیرے دردے کوئی ذات نہیں پچھی جاندی کسی نے کوئی پہ ایک دھارن کیتا ہے کسی نے کوئی پہ ایک دھارن کیتنے سوانگ دھارن کیتے نے اے پربو تیرے لے دردی داتا دھن گرونا نکھ دیو جی مالا سارے آنڈا درد بانے آنڈے سارے آنڈے پاکھ دیچ کڑے آنڈے بھجندی پیاسنے بھجندی بھوکھنے کسی نو جوگی بنایا سنیاسی بنایا بیراغی بنایا سنت بنایا مہنت بنایا رشی بنایا منی بنایا گنی بنایا گینی بنایا جیسے بھوژندی بھوکھنے کسی نو انجینئر بنایا دو روٹیاں ہی پیچھے کم پئی کر دیا بھوژندی بھوکھنے کسی نو ڈاکٹر بنایا دو روٹیاں ہی پیچھے کم پئی کر دیا یہ دو روٹیاں دا مسئلہ نام داتے کسی نو ڈاکٹر نہیں بننا سی کسی نو انجینئر نہیں بننا سی سارا منکتہ دا وکاس رک جانا سکتا ہے بار دا سارا وکاس بھوڑن دوارا ہوئے ہیں بھوڑن دوارا ہوئے ہیں